اگر زندگی میں چلنا ہی مقرر ہے تو مسکر آ کے چلیے چلیے مگر شان سے نہ بے اختیاری سے چلیے بے پروائی سے نہ چلیے گا ڈگر تھوڑی مشکل ہے پیغام رینٹ رپ کا ہے تھوڑے ہوش میں اور تھوڑے جوش میں نکلیے کون کہتا ہے کہ ڈگر نہ امیدوں سے بنی ہے ہوش و حواس میں رہ گزر کو سمجھئے راشتہ ہے مشکل پر کئی بار ہوا ہے فتح موٹر سائیکل اٹھائیے اور ہمارے ساتھ چلیے نمشکار میں کمل شرما کیشو اور آپ دیکھ رہے ہیں رینٹ رپ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں کیونکہ رینٹ رپ آپ کے لئے لے کر آ رہا ہے جانکاری بھری ویڈیو جس سے آپ کی یاترہ سرل سگم اور سوہانیو بھارت میں کچھ سڑکیں یاترہ کرنے کے لئے بے حد خطرناک ہیں حالانکہ یدی آپ ایک سوار ہیں تو یہ مارگ آپ کو ان پر سواری کرنے کے لئے لبھائیں گے زگزیک اور چنوتی پون سڑکیں آپ کو ایک نا بھوننے والی یاترہ کا انو بہو پردان کرے گی آئیے آج ہم آپ کو بھارت کے پانچ سب سے خطرناک ہائیوے کے بارے میں بتاتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے تری لیول زگزیک روڈ دوسرے نمبر پر ہے زوزی لا پاس تیسرے نمبر پر ہے رہو تانگ پاس چوتھے نمبر پر ہے کشتوار کیلاس پاس اور پانچھے نمبر پر ہے خاردوں لا پاس اور اب ایک ایک کر کے سڑک کے بارے میں وستار سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے تری لیول زگزیک روڈ یہ ہے سککم کے ایک چھوٹے سے شہر زلوک میں استید ہے اور اسے دنیا کی سب سے چکردار سڑکوں میں سے ایک کے روپ میں دیکھا جاتا ہے یہ ہے مارک سککم میں ہمالیا کی گھاٹی کے تین استر پر اپنا راستہ بناتا ہے یہ ہے سب سے پرشد ہیئر پن موڑ والی سڑکوں میں سے ایک ہے جس میں کیوال تیس کلومیٹر میں سو ہیئر پن موڑ ہے یہ راستہ آپ کو تھمبی پوئنٹ تک لے جاتا ہے تھمبی پوئنٹ سمودر تل سے تین ہزار چار سو تیرہ میٹر کی اچائی پر ہے تھمبی پوئنٹ ایک شاندار سوریہ ادھا کا درشی پرستت کرتا ہے آپ تھمبی پوئنٹ سے تین استر یہ ٹیڑی میڑی سڑکوں کا ایک بہترین ویو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک سہسی بائک کی سواری کے ساتھ ایک تھری لیول اوف روڈ ایڈونچر جون کافی رومنچک ہے سردیوں کے دوران سڑک برف سے ڈھکی ہوتی ہیں جو اسے ایک لبھامنے درشی بناتے ہیں سردیوں میں سڑک کی سندرتا لا جواب اور منتر موگد کر دینے والی ہوتی ہے یہ ایسی سڑک نہیں ہے جس پر آپ جب چاہے گاڑی چلا سکتے ہیں اس سڑک پر جانے کے لیے آپ کو وشیش انومتی کی آوشکتہ ہوتی ہے جن لوگوں کو موسن سکنیس یا اوچائی پر اُلٹی آنے کی سمبھاونا ہوتی ہے انہیں ایسے راستے پر گاڑی چلانے سے بچنا چاہیے دوسری اور یہ مارگ پائکرز کے لیے شاندار ہے دوسرے نمبر پڑھاتا ہے جوجیلا پاس یہ ہے لڈاک میں استیت ہے یہ دنیا کے سب سے گھا تک پروتیہ پاسز میں سے ایک ہے یہ ہے مارگ چٹانی ستے کے ساتھ چوڑائی میں بہت چھوٹا ہے جوجیلا ایک اونچا پہاڑی پاس ہے جو سمدر تل سے 3528 میٹر کی اونچائی پر ہے یہ ہے بھارت کے لڈاک شیطر کے کارگل جلے میں استیت ہے یہ شری نگار لہے ہائیوے پر پڑتا ہے سڑک کی اونچائی 25.8 کلومیٹر اور یہ سون مرگ سے 9 کلومیٹر دور ہے یہ پاس پیشوار پروتہ روہیوں اور بائیکرز کے بیچ کافی لوگ پری ہے یہاں پر سردیوں کے مہینوں میں سب سے ادھک برفباری ہوتی ہے اس لیے یہاں ورش کے لگ بگ 6 مہینے یاتا یاد کے لیے بند ہوتا ہے جوجیلا پاس پر نیامیت بھوسخلن ہوتا رہتا ہے جس کے کارن بھی یہ بہت خطرناک ہے ان سب کے باجود سڑک کے چارہ اور پہاڑ کے درشے آشچریے جنک ہیں یہاں پر آپ کو واہن چلاتے سمیں اتیدیک ساوڑھانی برتنی ہوتی ہے یہاں دیش کے سب سے خوبصورت سہتروں میں سے ایک ہے کیونکہ یہاں لڈاک اور کشمیر گھاٹی کے بیچ میں استحت ہے تیسرے اسثان پر آتا ہے رہتانگ پاس جو کی ہماشل پردیش میں ہے رہتانگ پاس ہمالے کے پوروی پیر پنجال رینج میں سمودھر تل سے 3978 میٹر کی اچائی پر استحت ہے یہاں کلو گھاٹی کو لاہول اور اسپیتی گھاٹیوں سے جوڑتا ہے جس سے لہے تک پہنچا جا سکتا ہے رہتانگ فارسی واقعانس رہتانگ سے لیا گیا ہے جس کا ارث ہے شوو کا ڈھیر وناشکاری بھوس کلن ہونے سے کئی موتوں کے کارن اس کروسنگ کو یہ نام دیا گیا ہے رہتانگ پاس مائی سے نومبر تک کھلا رہتا ہے بھیشن برفباری کے کارن یہ مارک پانچ مہینے تک بند رہتا ہے یہاں پاس تیج ہواوں گہرے کٹاو بھوس کلن اور انیہ خطروں کی وجہ سے بھی سمیدن شیل ہے ہر سال روڑ کرو کرمیوں کو سڑک کھوڑنے میں کافی مشکت کرنی پڑتی ہے رہتانگ پاس اپنی خوبصورت گھاٹی کے درشوں اور چھپے ہوئے جھرنوں کے لیے جانا جاتا ہے جب بھی آپ کلو منالی کا دورہ کریں تو رہتانگ پاس کو اوش سے دیکھنا چاہیے اور چوتھے نمبر پر ہے کشتوار کیلاش روڑ جموں میں سے ایک ہے اس کی یاترہ 114 کلومیٹر لنبی ہے جس میں ایک بھیانک اوچی پہاڑی راستے میں شامل ہے یہ ہے جموں کشتر کے کشتوار جلے کے سب سے پوروی بندو پرستیت ہے یاترہ کٹھین ہے اور آنکھ کی ایک جھکی آپ کو آپ کی قبر تک پہنچا سکتی ہے یہ سڑک ایک چٹان کے کناروں میں کٹی ہوئی ہے اس کی ستہ بجری پتھروں اور ریج سے بنی ہے کشتوار کیلاز روڑ کشتوار کیلاز کے بیس کیمپ کے مکھے پرویش دوار کے روپ میں کاریے کرتا ہے ادھک اوچائی والی بیماری کے لیے دواؤ کی میڈیکل کٹ ساتھ میں ضرور رکھیں پانچوے نمبر پر آتا ہے خاردنگ لاپاس یہ ہے لگدہ کے لہے جلے میں اسطھید ہے اور سمدر تل سے 5369 میٹر کی اوچائی پرستید ہے خاردنگ لاپاس دنیا کے سب سے اونچے راجمارگوں میں سے ایک ہے یہ کسی بھی بائیکر کے لیے سب سے خوبصورت سپنوں کا ستھان ہے خاردنگ لاپاس لہے کو مردے ایشیا سے کازگر میں جوڑتا ہے اور خاردنگ لاپاس کا نرمان 1906 میں کیا گیا تھا اور 1988 میں اسے یاترہ ستھان ہے خاردنگ لاپاس کو بھارت کے سب سے جوخم بھرے راجمارگوں میں سے ایک مانا جاتا ہے جس کی وجہ اتیدک اچائی سڑک درگٹنائے ڈھلان اور بھوس کھلن ہے خاردنگ لاپاس جانے کا سب سے اچھا سمیں مائی اور اگست کے بیچ ہے تاپان سردیوں میں minus 40 دیگری تک گر جاتا ہے جبکہ گرمیوں میں 20 دیگری تک بڑھ سکتا ہے یدی اچت سابدھانی کا پالن نہیں کیا گیا تو خاردنگ لاپاس گھا تک ہو سکتا ہے آپ کو سابدھانی برتنی چاہیے اور سبھی آوش شک وستوں کو لے جانا چاہیے تو یہ تھی یاترہ کے لیے سب سے کچھ خطرناک لیکن عدبد سڑکیں یدی آپ کو یاترہ کرنے کا شوک ہے اور آپ اور ادھکھوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سڑکو پر اوش جانا چاہیے یہ سڑکے آپ کو پراکرتک سندرتہ کا انوخہ انوخہ دیں گی امید ہے آج کی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اب میں آپ سے ملوں گا اگلے ویڈیو میں تب تک دیکھتے رہیے رین ٹریپ نمشکار